سرمن نمبر 150 میں اتنا پیارا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کے چاہنے والے کیسے ہوں گے تجلا بتنزیلِ ابصارهم ان کی نگاہیں تجلا جلی متجلی منور نورانی رونق خوشی سرور ان کی آنکھیں ہمیشہ منور ہوتی ہیں تنزیل سے نزولِ قرآن سے لیا گیا ہے یعنی کہتے ہیں نا کہ جو مہدویت سے دور ہے جیسے ہی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور جتنا ٹائم قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو اتنا بورنگ لگتا ہے لمبا لگتا ہے ہائے کب ختم ہوگا اور روکھا سوکھا سا ہو جاتا ہے اور جیسے ہی دوسری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کھل اٹھتا ہے اپنے آپ کو چیک کریں کیا چیزیں آپ کو خوش کرتی ہیں کیا چیزیں آپ کو تھوڑا سا تھکا دیتی ہیں اور وہی آپ کے بارے میں قضاوت کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ آپ کہاں پر ہے کس لیول پر ہے میں خود اپنے آپ سے کہتی ہوں قرآن میں ہے کہ نماز سب کیلئے ایک برڈن ہے خاشعین جن کے دل نرم ہے پاک ہے مخلص ہے وہ انجوائی کرتے نماز میں انہیں لطف آتا ہے وہ اگر حرام حرام نہ بھی ہوتا تو وہ انہیں برائی لگتا نہ کرتے یعنی کہ اگر حرام نہ ہوتا تو میں اس کو کر لیتی نہیں وہ اتنے پاک ہوتے ہیں دن ہی چاہتا کرنے کا برائی اور اگر میں جب کبھی احساس کرتی ہوں یا اللہ میرے اندر خوشوئی نہیں ہے ہمیشہ ہمیں کہا گیا ہے اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرو دیکھو کتنے پانی میں ہو کل بھی بتایا ہے ہم قرآن کا انجزار کر رہے ہیں شریع کے قرآن قرآن ہے ناطق تو قرآن کا انجزار بغیر قرآن کے لیے ہو سکتا اس لیے خطبہ نمبر 150 میں کہا گیا ہے کہ تجلہ بالتنزیل ابسارہم یرمہ بالتفسیر کی مسام اہم کہ تفسیر قرآن کو اپنی کام میں وہ اس طرح تیزی کے ساتھ ڈالتے رہتے ہیں میرے ساتھ آیت اللہ احمد عابی بھی بہت زیادہ کہتے ہیں کہ مو آپ کی روح کا کیا ہے بدن کے لیے یہ ہے نا دہن صحیح ہے یہ ماؤس جس سے آپ کھانا ڈالتے ہو روح میں اگر آپ کھانا ڈالنا چاہو تو اس روح کا دہن یا مو یا وہ میڈیم کیا ہے ایک آن کل بھی ہم نے قلب سلیم کی بات کی کہ اگر کان زیادہ بتایا جاتا ہے کان کان ہے کیونکہ ہم سن کے سمجھ کے پھر جو ہم نے سمجھا تو اس کے مطابق پھر ہم دیکھتے ہیں ایک زیادہ پاورفل کہتے ہیں کان ہے اس کے قرآن میں سم اٹ کے بارے میں اس حوالے سے زیادہ گفتگو بھی ہے آپ دیکھیں یہ واقعہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں دیفنیٹلی آم بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بیٹھتے تھے منگل ہونا لوگوں کے ساتھ رہنا یہی زندگی ہے اور اتنے جو ساتھ جو لڑکا تھا اس نے بدکلامی اور بےہودہ گفتگو شروع کی تو جس انداز سے امام نے انہیں آگاہ کیا اور اویر کیا یہ بڑا ہی خوبصورت ہے فرمایا اے میرے بیٹ حسن یہاں سے اٹھو 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 نہ بیٹھو اس کے ساتھ کیوں کیونکہ یہ جو بچہ ہے لڑکا ہے اس کے بطن میں اس کے وجود میں اس کے دل میں جو کسیف ترین خبیز ترین چیز ہے وہ اس کو باہر نکال رہا ہے اور نکال کے تیرے وجود میں ڈال رہا ہے گندگی ڈال رہا ہے اور آج کل موویز میں کیا ہوتا ہے بے شکسیل بہترین ہو لیکن پھر بھی ان کی لائنیج کتنی دیورٹی ہوتی ہے بعض کہتے ہیں ہم جی فوروڈ کر لیں گے ہم نہیں دیکھیں گے یا گیم آف تھرون میں آپ کتنا فوروڈ کرو گے آپ کتنا آگے کرو گے اور ان کی جو زبان ہے وہ کتنی کسیف ہے ابھی ویس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ پورے ویلیوز ہی بدل گئے دیکھیں آپ کو سوچیں نا آپ جب کوئی بھی کوئی بھی کسی کا بھی لائف سٹائل دیکھتے رہتے ہو دیکھتے رہتے ہو تو بے شک وہ حلال بھی ہو آپ کی نظر دے ہوتا تو نہیں ہے لیکن کافیت تک حلال بھی ہو ہمیں حلال بھی لگے تو کتنا ہمارے وجود میں وہ قسمت ہو مجھے یاد ہے بچپن میں ایک دفعہ میں دیکھ رہی تھی اور ہمارے بچپن میں کافی ڈرامیں بہت اچھے تھے اور ڈیفنیلی اسلام میں بہت تاقید ہے کہ اپنے ٹائم کو فور حصوں میں ڈیوائٹ کرو ایک اپنے لیے ایک اپنے رب کے ساتھ رکھنے کے لیے ایک لوگوں کے ساتھ اور ایک انٹرٹیمنٹ کے لیے اور آپ لوگ بچ سے زیادہ متقی ہیں مجھے ڈل لگتا ہے سیر آپ کے تقوی کو دیکھتے ہوئے ہم تو تھوڑے ریلیکس لوگ ہیں اس لحاظ سے کہ بہت ہمیں تو علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ٹائم ہے انٹرٹیمنٹ کا دیفنیلی حلال انٹرٹیمنٹ وہ ٹائم اگر اچھا ہو کھولیٹی والا ہو بہترین ہو تو باقی تین ٹائمز کو آپ اور حضور قلب کے ساتھ اچھے انداز سے گزار سکیں گے آپ عبادت بہترین کرو گے آپ اپنا اچھا خیال رکھو گے حدیث میں ہے کہ سب سے بڑا خادم وہ ہے جو اپنی خدمت کرے اپنی خدمت سب سے زیادہ ضروری ہے اپنا خیال رکھنا جسمانی طور پر بھی اور دیفنیلی روحانی طور پر ہمارے ہاں یہ ایک عجیب بلا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہی نہیں ہیں اولا صحیح ہے اور ویسٹ میں بھی ہے میں وہاں سکولز میں بھی جاتی ہوں کھولیجز میں بھی جاتی ہوں ان سے کہوں نہ کہ تھوڑی دیر کے لیے جس چک ہو جاؤ صرف سائلنس وہ انہیں خوف آنے لگتا ہے پریشان انہیں خاموش خلوت کرنے کی عادت ہی نہیں رہی دھرنے لگ جاتے ہیں پتہ ہے نہیں کر پاتے برداشری نہیں کرتے یہاں پھر بھی حالات بہتر ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہاں وقت نہیں ہے جبکہ ہے میں نے پہلے بتائی سب سے بڑا جھوٹ ہے ہم کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں یہ سفید جھوٹ بہت سفید جھوٹ اور اس پہ میں ٹائم میڈیجمنٹ میں بہت بولتی ہوں کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے آپ یہ کہوں کہ میں ترجیل ہی دیتی میرے لیے وہ بہت اہم نہیں ہے چاہیے وہ بہت زیادہ اہمیت ہی رکھتا اس لیے میں اس کو خود بخود اپنے مائن میں ادھر 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 دھکیل دیتی ہوں اگر ہمارے پاس وقت ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ہم بور ہو رہے ہیں اور پھر اس کو غلط انٹرٹیمنٹ کے ذریعے ڈیمیج کر دیتے ہیں یہ ہماری بدبختی ہے یہ بہت بڑی بدبختی ہے وقت کے بارے میں تو مولا بیر المومنین ایسے کہا ہوا ہے سب سے بڑا اسراف کرنے والا وقت کا ہے کوئی آپ کے سب سے لیچس میں یہ موبائل کو اٹھا کر پھینگ دے یا آپ لوگ کے راستے میں کوئی آتا ہے نا ریورس آتا ہے اس میں جا کے پھینگ دے تو آپ کو وہ کتنا بےوقوف لگے گا نا احمق لگے گا کہے گا یار میں نے ایک لاکھ روپے کا لیا یا دو لاکھ روپیز کا لیا تو انہیں اٹھا کر پھینگ دیا یہ تو کتنا احمق ہے بےوقوف ہے ہم اس سے بھی زیادہ بےوقوفیاں کر رہے ہوتے احمق ہے ہم لوگ کہ اپنا وقت جو ہے وہ کس طرح سے دے رہے لٹرلی مولا نے کہا ہوا ہے ایک مرتبہ مولا میر المومنین علیہ السلام بسرہ تشریف لے گئے بسرہ میں جب آپ گئے آپ نے قمبر سے کہا قمبر کیا یہاں سب جمع ہے گپ شپ ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایسی کچھ لڑکے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں یا کوئی کام ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اسلام میں ہے کہ آپ جتنا ہو سکے فیزیکلی ایکٹیو رو کھیلو لیکن کھیل دیکھتے رہنا سے رہے لوجیکل اتنا زیادہ اس کے لئے ٹائم گزارنا اچھا نہیں ہے دیکھنا خود کھیلو لیکن دیکھتے کیوں وہ اتنا ریگولر لی کبھی کبھی کوئی ورل کپ دیکھ لیا ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ جو آنفورچنلی ہمارے ہاں ساکر اور فوتبال کا بڑا جنون ہے صحیح وہاں لوگوں کو تو کرکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے ایرانی تو کھیرے کھت کھیرے کھت چیز انہیں پتہ ہی نہیں ہے آپ تھوڑا تھوڑا سا پتہ چاہ رہا ہے کھیرے کھت سو کھیرے کھت نہیں بتا وہاں لیکن ساکر اور فوتبال کو اتنا ٹائم دیا جاتے ہیں تو قمبر سے جب پوچھا مولا نے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہا یہ بس ایسی دیکھ رہے ہیں تماشائی ہے تو آپ حیران ہوئے ہیں اور آپ نے کہا اتنے آپ کے الفاظ سخت ہیں کہ آپ نے کہا لا مرحبا یعنی لا مرحبا بی وجوہ لا ترہ الا عند كل سوء کہ لا مرحبا یعنی یہ مجھے بہت دکھ دے رہے ہیں میں میرے خوشی نہیں دیتے ہیں کیسے لوگ ہیں انہیں نہ جنت اٹریکٹ کر پا رہا ہے نہ جہنم کا غضب روک پا رہا ہے یہ پھر بھی اپنا ٹائم اس طرح سے گزار رہے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اور پھر آپ کہتے ہیں آپ کا وقت بتاتا ہے کہ آپ کا کنیکشن آپ کا یقین کیسا ہے اپنے امام کے ساتھ اللہ کے ساتھ یہ جیسا وقت گزارتے ہو وہ ترجمانی کرتا ہے کہ جنت نے آپ کو کتنا مشغول رکھا ہے مجھے بچپن سے یہ واقعہ بہت محبوب ہے کہ جناب ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ جب آپ کی آنکھ میں تکلیف ہوئی درد ہوا تو کسی نے کہا آپ دعا کریں نہ علاج کروائیں نہ آپ کی آنکھ دکھ رہی ہے جواب میں آپ نے کہا کہ ایک اور چیز ہے جو بہت زیادہ مجھے مشغول مصروف انگیج کر رکھا ہے جس چیز میں جسے آپ کے اگر مہمان آئے ہوئیں پتہ نہیں شادی ہے کچھ ہے آپ اتنے بزی ہو آپ کے تیار درد ہو رہا ہے ابھی چھوڑو مہمان چلے جائیں پھر میں جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس ابھی ابھی اگزامز ہے ابھی چھوڑو اگزامز کے بار بندہ چھوڑ دیتا ہے نا تو کہہ ایک اتنا بڑا کام ہے جس کی وجہ سے میں اتنا بزی ہوں کہ میں توجہ نہیں دے پارا اپنی اس درد درد چشم کو تو پوچھا گیا وہ کیا ہے تو جواب دیا کہ وہ آخرت وہ جنت جس نے مجھے اتنا مشغول کر رکھا ہے اللہ کے رضایت کہ میں اپنی اس درد کو خود بخود بھول رہا ہوں اس کا مللہ یہ نہیں کیا مگنور کریں لیکن وہ عشق ابو ذریع ہے کتنا اچھا لگتا ہے کہ اس انداز سے آپ فرماریں تو امام کو بہت ناپسند ہے کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ بے مقصد چیزوں میں گزاریں اور خود بھی آپ سوچیں دیکھیں آپ کو خود مزا آتا ہے آپ خود سرا عقل سے سوچیں بصیرت سے سوچیں آپ خود فیل کرتے ہو کہ آپ پاورفل ہو آپ وینر ہو آپ اپنے اوپر خود حکومت کرتے ہو آپ کا ارادہ آپ کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے نا کوئی اس کو تنکشن نہ لیں مجبوری نہ لیں کہ ہائے میں یہ چینل بھی نہیں دیکھ سکتی ہائے میں اس کو فالو نہیں کر سکتی ہائے میں یہاں سبسکرائب نہیں کر سکتی ہائے میں یہ کپڑے نہیں پہن سکتی یہ لب و لہجہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں میٹر آف مائنگ ہے آپ جیسا سوچو کہ ویسا ہونے لگے گا جیسے ایک زمانے میں داری رکھنا فیشن نہیں تھا تو جتنا بھی ہم کے داری رکھو داری رکھو سواب ہے اچھا ہے اچھے لگتے ہو کسی کو سمجھ نہیں آتا جیسے فیشن ہوا سب نے رکھنا شروع کرتی ہے نا ٹھیک ہے اب کیا لگتا ہے اب کھول یا واو کتنا اچھا پتا چلا دماغی یہ سب کھیل صحیح یہ کھیل ہے آپ کو اسی چادر سے اتنا پیار ہونے لگے گا صحیح ہے ارود جان کی سٹائلیش ہجاب سے اتنا اتنی آپ کو محبت ہونے لگے گی آپ کو سب اچھا لگے گا کیونکہ آپ نے جب ذہن بنا رکھا میری جو جرمن فرنڈز ہیں ان کے سامنے اگر یہ سوال آئے گرمیوں میں اتنا سخت ہے مشکل ہے ہجاب کرنا یہ جیسے یہ لفظ سنتے وہ ان کا خون کھولنے اٹھتا ہے کہتے خدایہ عشق الہی میں سختی معنی نہیں رکھتی یہ جملہ آپ نے کیسے بول دی یہ غلط ہے یہ سلاح ہی غلط ہے یہ بہت مشکل ہے سب کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے سب دیکھ رہے میں کیوں نہ دیکھ ہوں یہ مقایسہ غلط ہے مقایسہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اگر ہمیں سمجھ میں آیا ہو تو الگ رہنے میں جدہ رہنے میں لطف ہے مزہ ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم اپنے امام کے حضور کو احساس کرتے ہوئے انشاءاللہ انجوائے کر سکتے ہیں